اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کائن ماستر کے اندر آپ کسی بھی فونٹ کو کیسے ایڈ کر سکتے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اور الگ طریقہ بتانے والا ہوں پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا تھا کچھ لوگوں سے اس طریقے کے مطابق فونٹ انسٹال نہیں ہوا بہت سارے لوگوں سے ہو گئے تھا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک نیا اور آسان طریقہ دکھانے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو کائن ماستر کے اپلیکشن دکھا دوں کہ میرے پاس لیٹس ورجن انسٹال ہے اس کے اندر سبی فیچرز آویلیبل ہیں اور اس کے اندر ابھی میں نے اردو فونٹ کو ایڈ نہیں کیا میں نے سوچا ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس ابھی ایڈ نہیں ہوا اور پھر آپ کے سامنے میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے لیٹس کائن ماستر کے اندر کسی بھی فونٹ کو ایڈ کرسکیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت کوئی بھی فونٹ ایڈ نہیں ہے اگر میں سلیکٹ کرتا بھی ہوں کسی فونٹ کو تو وہی والا جو کائن ماسٹر کے اندر ہے وہی میرے پاس موجود ہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کا مزیدار ویڈیو سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی بھی براؤزر اوپر کرنا جیسے یہاں پر میں گوگل کروم براؤزر کا یوز کرتا ہوں تو اس کو محبن کرتا ہوں اس کے سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اردو3wares.com یہ آپ میرے موبائل کی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہی سیم آپ نے ٹائپ کرنا ہے آپ کی آسانی کے لیے میں سب سے پہلے کمیٹ میں اس کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی بہت ہی سمپل سا انٹرفیس ہے یہاں پر آپ کو اردو فونٹ کے نام سے ایک آپشن شو ہوتا نظر آ رہا ہوگا اسی آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو سامنے ایڈ آ جائے آپ نے بیک آکے پھر سے اس پر ایک کلک کر دینا ہے اردو فونٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین نمودار ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک فونٹ کی لسٹ شو ہو جائے گی یہاں پر وہ تمام فونٹ اردو کے فونٹ موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہیں بہت زیادہ پاکستان میں یا جہاں پر بھی اردو لکھی جائے بہت زیادہ یوز کیا جاتے ہیں اور کائن ماسٹر کے بہت سارے یوزر یہی سے فونٹ کو اٹھاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں جمیل نوری فونٹ ہے اور الوی نستالیک ہے تو تھوڑا سا آپ زوم کریں تو یہاں پر آپ کو ہر اردو کے اوپر اس کے فونٹ کا نام بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہاں دیکھیں جمیل نوری الوی نستالیک اور نیچے والا بھی اگر میں اس کو جمیل نوری کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے ہی آپ کو ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا شو ہو رہا ہوگا واضح طور پر آپ نے وہاں پر ایک ہی کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پر اور آپ کے سامنے یہ والی سکرین جو ہے وہ شو ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں یہ میڈیا فائل میں کسے رکھے ہو گئے ہیں تو بس آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے موبائل میں فانٹ کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو نیچے بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے نوٹیسیکیشن بار کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے موبائل میں فانٹ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ مکمل ہو جاتا ہے اب آپ نے جانا ہے اپنے فائل مینجر کے اندر میں آپ کو دکھارتا ہوں کہ آپ کو یہ فانٹ ملے گا کہاں سے اپنے فون کی سورج کے اندر آپ نے جانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ڈاؤنلوڈ کا فولڈر بنا ہوا ہوگا اس کو آپ نے اپن کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کے اندر آپ کو ایک زپ فائل ملے گی جس نام کا آپ نے فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اسی نام کی جیسے یہاں پر جمین نوری نستہ لیگ لکھا ہوا ہے اب اکثر موبائل کے اندر اس کو انزپ کرنے کا طریقہ لے گا یہاں پر دیکھیں کہ اس پر کلک کروں تو نیچے آپ کو start to decompress لکھا ہوا شو ہو رہا ہے تو میرے پاس ابھی اوپو کا موبائل ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل ہے تو پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ طریقہ دکھا رہا ہوں آپ نے start to decompress پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جہیں پر ایک فولڈر بن جائے گا اور اس فولڈر کے اندر آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس اس کے فونٹ zip فائل سے باہر آ چکے ہیں اور ttf فائل کا جو ہوتا ہے فونٹ وہ ہی کائن ماثر میں ورک کرتا ہے اب اگر آپ کے پاس اوپو کا موبائل ہے یا کوئی اور موبائل ہے جس میں آپ کے پاس یہ طریقہ ورک نہ کریں تو آپ اس zip کو unzip کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر سے فونٹ کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو play store پر جانا ہوگا اور وہاں پر آپ کو ایک application install کرنی ہوگی جس کا نام ہے RAR آپ winrar بھی لکھیں گے winrar اور search کریں گے تو یہ application آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ نے install کر لینا ہے یہ application install کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنا ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس app کا بھی ساتھ میں بتا دیا ہے اس app کو آپ open کریں گے کچھ permissions آئیں گے آپ نے اس کو allow کر دینا ہے اور اپنے folder show ہو جائیں گے یہاں سے آپ نے اپنا وہی download والا folder select کرنا ہے download والا folder آ جائے گا آپ نے اس کو open کر لینا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا آپ کی zip file جمیل نوری نستالی کی آپ نے اس کو دو سے تین سیکنڈ تک tap کر کر رکھنا ہے اس zip file پر تو آپ کے سامنے سارے options آ جائیں گے یہاں پر آپ کو extract hair کے نام سے ایک option ملے گا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو یہی پر آپ کی zip file سے باہر آ جائے گی یہ طریقہ ہر ایک موبائل میں ورک کرے گا کیونکہ یہ والا application کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ الگ folder بن چکا ہے میں آپ کو file manager کے اندر بھی دکھا رہتا ہوں میرے پاس دو folder بن کر آئے ہیں ایک جو میں نے موبائل سے کیا تھا اور دوسرا جو میں نے اس application کی مدد سے zip file سے باہر نکالا یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہو گیا font کو download کرنے کا اور zip file سے باہر نکالنے کا طریقہ موبائل سے اور کسی بھی winrar application کی مدد سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کائن master میں font کو کیسے add کر سکتے ہیں یہ apk editor pro کے نام سے application ہے یہ paid application ہے یہ آپ کو free میں میں ایک لنک دے دوں گا سب سے پہلے کمنٹ میں تو یہ دیکھیں select apk اگر آپ کے موبائل میں apk file پڑی ہے تو یہاں پر click کریں اگر آپ نے اس کائن master کی application کو install کیا ہوا ہے تو آپ second number پر click کر دیں یہ آپ کے سامنے options آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کائن master کی application کو search کرنا ہے اس پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر full edit پر click کرنا ہے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے simple edit کا use کیا تھا اس میں میں آپ کو full edit والا طریقہ دکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ 2-4 second کا time لے گا تو نیچے آپ کو بالکل center میں file کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے files پر click کرنا ہے تو یہ ہر موبائل کی حساب سے timing illegal ہوگی جتنا زیادہ data ہوگا اتنا زیادہ یہ application time لے گی یہ options آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پر آپ کو اس folder کو آپ نے open کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جس جس کے آگے آپ کو ttf ملے گا وہ ہی font آپ replace کر سکتے ہیں اپنے بیوان پر میں click کرتا ہوں نیچے آپ کو replace کا option ادھر آئے گا آپ نے replace پر click کرنا ہے اور آپ کے folder شو ہو جائیں گے یہاں سے آپ نے وہ اس folder کے اندر چلے جانا جہاں پر آپ کو میں نے font دکھایا تھا جو ہم نے zip file سے باہر نگال تھا یہ دیکھیں download کا folder آ گیا اوپر یہ دیکھیں یہ یمین نوری نستالی کا folder اس کو ہم open کریں گے اس پر ہم click کریں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا font آگا اپنے ttf font والے font کو select کر لینا ہے اور آپ کی file replace ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو uncheck کر دینا جو tick mark لگا ہے اس کو ختم کر دینا ہے بیوان والے پر اور اوپر آپ کو right side میں build کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس option پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہ font جو ہے وہ kind mask کے اندر add ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس طریقے سے اور بھی مزید font add کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی جتنے زیادہ font add کریں گے اتنا زیادہ time لگے گا اور جس کے اندر last میں ttf لکھا ہوگا وہ ہی font کو آپ replace کر پائیں گے تو یہ process ابھی جاری ہے اس کے دیکھیں ہمارا یہ process مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک mistake پہلی پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھنے والوں سے ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہاں پر وہ process یہاں تک آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہم یہیں سے install پر click کرتے ہیں تو ہمارا kain master install نہیں ہوتا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ application پہلے سے موبائل میں install ہے تو اس کو remove کریں اس کے بعد اس کو install کریں تو میں پرانا kain master یہاں سے uninstall کر دیتا ہوں ابھی میرے دیکھیں موبائل میں kain master کی application موجود نہیں ہے اب ہم نے جو اے پی کے editor کی مدد سے نیا version بنایا ہے اس کو ہم یہاں پر center میں click کر کے install کریں گے تو یہ غلطی بہت سارے لوگوں سے ہو رہی تھی میں نے کمنٹ میں بہت زیادہ reply دیئے سوچا ایک ویڈیو بنا کے اس کا بھی جو ہے ساتھ میں بتا دوں گا کہ پہلے والا ایپ ختم کرنا پڑتا ہے پھر اس کو install کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارا نیا application اردو font کے ساتھ install ہو چکا ہے اب میں اس کو open کرتا ہوں اور آپ کو اس کے اندر اردو کو type کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا font usable ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ kain master کا application open ہو چکا ہے اس کو آپ نے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل latest new version ہے جو ابھی چل رہا ہے تو ابھی میں اس کے اندر کوئی بھی چیز open کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اور اس کے ہم text میں جاتے ہیں اور یہاں پر میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں السلام علیکم لکھ لیتا ہوں اور اس کے ہم جاتے ہیں double a fonts کے اندر fonts کے اندر جا کے ہم جو latin latin لکھا ہوا ہے یہاں پر click کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں وہ font میں لکھا دیکھیں بیوان جس کو ہم نے replace کیا تھا یہاں پر بیوان نے لکھا شوکا اس کو آپ نے click کرنا ہے اور right side میں جو ok ہے وہاں پر click کرنا ہے تو یہ دیکھیں font ہمارا change ہو چکا ہے یہ ہمارا font جمیر نوری نستالی kain master کے اندر add ہو چکا ہے میں یہاں پر کچھ اور بھی لکھ کے آپ کو چھوٹا بڑا دکھاتا ہوں آپ کو میں نے مکمل طریقہ دکھایا جمیر نوری font کو install کرنے add کرنے کا unzip کرنے کا اور اس کے بعد kain master میں اس کو mod کرنے کا تو یہ دیکھیں میں اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ نے میری اتنی محنت والی ویڈیو دیکھی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں ہمارا بس یہی معافضہ ہوتا ہے تو یہ بیوان پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی font یہ دیکھیں جمیر نوری نستالیق میں convert ہو چکا ہے تو یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر اور یہ اس ویڈیو کے اندر تو امید آئے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بولیے گا